السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں اس ویڈیو کے ذریعے یہ بتانا چاہ رہا ہوں جو ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس کے اندر میرا نام لے کر مجھ کو بدنام کرنے کی جو ساجش ہو رہی ہے تو میں اس کے اوپر کچھ میری الفاظ رکھوں گا جیسا کہ آج میرا جو کام تھا دیلی راشن ڈسٹیبیوشن کا تو وہ میں میرا کام مکمل کر کر میں میرا گھر آ رہا تھا تو راستے میں ایک نشا کرنے والا ایک آوارہ بچہ جن کا نام ہے پپو جو بستی میں جو ہے پپو کے نام سے جانے جاتا ہے تو یہ بچہ مجھے راستے میں رکھ کر اور نشے کی حالت میں گانجے کی حالت میں نشے کی حالت میں یہ بچہ رکھ کر میرے سے افتیار کے بعد میں تیرا دیکھ لیتا ہوں تو میرے کچھ بولا وغیرہ وغیرہ تو میں جب یہ سنا تو میں اس سے سوال جاب کیا کونسا پپا کیدر کا پپا اور یہ بچہ میرے سے غیر ضروری باتیں کرنے لگا اور مجھ پر اٹیک کرنے لگا تو میں جب مجھے اٹیک کرنے لگا تو جب آنے والے جو لوگ تھے وہ لوگ پورے لوگ جمع ہو چکے تھے تو اس کے بعد پھر ماشاءاللہ کئی لوگ اس کے ساتھ جڑ کر اس کو اچھے سے فریم بنانے لگے اور کئی لوگ ان کے ساتھ مل کر ان کو سپورٹ کریں اور رہی بات آپ لوگوں سے گزارش ہے جو ویڈیو ویرل ہو رہا ہے آپ سٹوریز کے دو پارٹ سن لیجئے پہلا پارٹ تو آپ لوگ سن لیجئے ماشاءاللہ بہت ہی ڈرامیٹک تھا اور بہت ہی ایموشنل تھا تو آپ لوگ اگر دوسرا پارٹ بھی سنوں گے تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ایک ایک شولے والی فلم دیکھیں گے آپ لوگوں کو جیسا کہ جو یہ پپو ہے بہت نشے کی حالت میں رہتا ہے اور جب آپ اپنے یہاں پر آئیں گے یہ ہمائی نگر کے علاقے میں آئیں گے اگر آپ ہر گھر میں پوچھیں گے اگر پپو کا نام اگر پوچھیں گے تو یہی بولیں گے کہ یہ نشیڑی ہے اور ہر بچی کو چھیڑتا ہے اور ہر بچی کو آنے جانے والے لوگوں کو سلام کرتا ہے بچیوں کو اور ہر کسی کے اوپر بیٹ کمنٹس کرتا ہے اور نشے کی حالت میں آ کر پورے ہاتھ کٹ لیتا ہے اور کہیں کہیں نہ جو ہے نا سر پھڑ لیتا ہے تو ایسی حالت میں یہ لوگ جو ہے نا نشے کی حالت میں میں خود جو ہے نا اس کو کئی دھرفہ جو ہے نا کئی جو ہے نا بار میں اس کو پولیس سے جو ہے نا چھڑایا ہوں یہ پپو نامی شخص کو اور اتنا آوارہ ہے یہ لچہ ہے اور یہ اپنے جو ہے نا کنسکشن بیلڈنگ ہے ایک کنسکشن بیلڈنگ میں تھرڈ فلور کے اوپر کئی باہر کے لوگوں کو بھی لاکر وہاں پر یہ شوق کرتا ہے نشے کا تو آپ لوگ یہ سوچ سمجھ کر جو ہے نا کمنٹس کریں اور شیئر کریں گرانڈ ریپورٹ آپ آئے یہاں پر جان لیے جیے یہاں کے حالات کیا ہے آپ جب ہی آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی اصلیت کیا ہے یہ بچہ بہت آوارہ خصم کا ہے اور یہاں کی جو پبلک ہے بہت پریشان ہے اس سے پورے ہمائنگر کی پبلک پریشان ہے اس سے کیونکہ یہ بچہ ہر جگہ پر اپنی گندگی اور پوری ہیوانیت پھیلا چکا ہے تو بس میں چاہتا ہوں آپ لوگ کچھ بھی کافی پیشٹ کر کر شیئر مت کریے اور ان گودی میڈیا کو بھی میں اس ویڈیو کا دے رہیے میں یہ بول دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بس کسی کے دل میں اگر نفرت ہے تو آپ لوگ ایک کام کریے آپ اچھے جو ہے نا ایک گرانڈ ریپورٹ پر آ کر ایک بار معاینہ کر لیجئے ایک بار معاینہ کر لیجئے اتنی نفرت مت رکھیے کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو سپورٹ کریے آپ لوگ آپ لوگ ہر ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں چند پیسوں کے لیے ہزار پانچ سو روپے کے لیے جو ہے نا آپ لوگ مخالفت کرتے ہیں تو آپ لوگ اسے بچے انشاءاللہ آپ کا ایمان مت بیچئے آپ کا ضمیر مت بیچئے آپ لوگ آ کر جانیے یہاں پر ہمائی نگر کے علاقے میں آپ آئیے یہاں کے گرانڈ ریپورٹ کو جانیے انشاءاللہ آپ کو پوری ریپورٹ مکمل سچی ریپورٹ آپ کو مل جائے گی کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کو استعمال کر کر ہم جیسے جو ابھی نیک فلائی کا کام کر رہے ہیں بدرام کرنے کے لئے میں سمجھتا ہوں یہ لوگ بہت ہی آسانی سے ٹارگٹ ہے کیونکہ میں آرام سے آ رہا تھا اور اس کو کیا ضرورت تھی مجھ پر کمنٹ پاس کرنے کی اور مجھ پر بڑی آواز میں بات کرنے کی تو ایسے گفتگوں میں یہ لوگ جمع ہو چکے پھر اس کے بعد میں یہ لوگ ایسا ڈراما رچے ہیں جس سے جو ہے نا پورے مہاویر میں جا کر پھر پولیس سیشن میں جا کر ایمیل سی کرا کر تو ایسے چیزوں سے ہم لوگ کو بچنے کی ضرورت ہے میرے بھئی آپ لوگ یہ گوڈی میڈیا کو بھی پیچھان لیجیے انشاءاللہ اگر آج میرے لیے جو ہے نا غلط نیس چھپی ہے آپ کل ہو سکتے اس کا شکار آپ لوگ پیچھانیے یہ گوڈی میڈیا جو کوپی پیسٹ کا کام کرتی ہے اس کو پیچھانیے اور میں ان سبھی چینلوں کا میں شکر گزار ہوں وہ لوگ میرے پاس آئے کیونکہ یہ لوگ دیکھیں ابھی ٹائم میں سمجھتا ہوں خریب خریب ڈھائی بجے کا ٹائم ہو رہا ہے تو دیکھیں آپ یہ میڈیا چینلز آ کر میرے پاس سچ جانے کے لیے یہ لوگ دلوں میں تکلیف تھی آخر سچ کیا ہے کیونکہ ہم جیسے نوجوان جو بڑھ چڑ کر کام کر رہے تو میں سمجھتا ہوں یہ لوگوں کو استعمال کر کر ہم جیسے لوگوں کو روکنی کی ایک ساجش ہے اور کچھ نہیں ہے آپ لوگ سوچو سمجھو اس کے بعد کمنٹ کرو لائک کرو شیئر کرو تو یہ جو ڈراما تو یہ زخم پورے کچھے لیتے اس کے پاس جو بھی ہاتھ کٹ لیتا ہو پورے اپنے بلیڈ سے کہیں پر بھی بائٹ کے ہاتھ سے بلیڈ کٹ لینا اور کہیں سے خطر لے کے مار لینا تو یہ سب پورا اس کے ساتھ ہمیشہ سے یہ کام کرتا رہا ہے اور یہ آوارہ خسم کا بچہ ہے یہ آوارہ خسم کا بچہ ہے اور یہ ایک حافظ ہے جو ہے نا جماعت میں جاتا تھا حافظ کی مطلب یہ تعلیم حاصل بھی کرتا تھا مگر یہ غلط چیزوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے یہ آوارہ اور لچہ اور ہر جگہ بچوں کو چھیڑنا اور کمنٹس پاس کرنا یا محلے میں پوری گندگی پھیلات چکا ہے میں آلرڑی اس کے خلاف دو بار میں کمپلنٹ دے چکا ہوں ہمینگر پی ایس میں مگر اس کے اوپر کچھ بھی کاروائی نہیں ہوئی ہے میں خود چھڑایا ہوں کیونکہ میری والد صاحب کی صورت دیکھ کر یہ لوگ کچھ بھی اگر ہوتی ہے تو پریشہ نہیں تو میرے والد صاحب کے پاس آتے ہیں یہ لوگ تو میں جب میری والد صاحب کی صورت دیکھ کر دو بار میں چھڑایا ہوں پورا محلہ گواہ ہے کہ اس کو پولیس والے پکڑ کر رکشت میں بٹھا بھی لیے تھے تو میں اس کو پولیس والوں سے بات کر کر ان کو سمجھا کر بوجھا کر اس کو پھر میں چھڑا لیا تھا تو ایسے لوگوں کو آپ لوگ پہچھانے اور رہی بات آپ جیسا نے پوچھا آپ سوال پوچھے کہ اس کے اوپر زخم اس کے پاس لیتے تو یہ جو زخم ہے اس کو پہلے سے ہی جو ہے نا یہ لوگ بلیٹ سے کٹ لیتے اور وہ زخم سکنیے کے لیے ٹائم لگتا ہے تو ہر جگہ پر اس کو جو ہے نا جب یہ نشے کی حالت میں ہوتے کار میں ٹھیک ہے جملہ تین لوگ تھے اور جب ہم آ رہے تھے جب لڑائی نہیں ہوئی جب میں میری کار پار کر کر میں جب کار کے باہر نکلا تو یہ آدمی میرے کو کمنٹ پاس کر رہا کمنٹ پاس کر کے اور کوئی گینگ وار نہیں تھا کچھ نہیں تھا اس کو جب آنے والی جو پبلک تھی وہ جمع ہو بھی چکی تھی وہاں پر کیونکہ مجھے جاننے والے پیچھانے والے زیادہ تھے اور اوپر سے رمضان کا جو ہے نا مہینہ چل رہا تو اس کا جو ہے نا احترام کرتے ہوئے پورے لوگ بھی وہاں پر جو ہے نا ایک انسانیت کے ناتے وہاں پر جواں ہوئے تھے اور وہ لوگ چھوڑانے کی کوشش میں سے یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ عوام ہے کوئی گینگ نہیں ہے یہ عوام ہے اس کو ایک فریم دیا گیا ہے کہ آنے جائے مطبق مجھ پہ سلام نہیں جو ہے کرتے تو میں جو ہے نا میں ان کو گھورا مارا تو یہ سب جو ہے نا بے منیات باتیں ہیں اس کو جو ہے نا آپ لوگ غور مت کرو آپ جو ہے کرونا وارے سے سب اچھا ہوگا رمضان اے کریم میں